معروف راما ساز خلیل رحمان کمر نے تصدیق کی ہے کہ ان کی وائرل ہونے والی نامناسب ویڈیوز سچی ہیں لیکن ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بندوق کے زور پر ویڈیوز بنوانے پر مجبور کیا گیا خلیل رحمان کمر نے یوٹیوبر کو دیئے گئے ٹیلی فونک انٹیویو میں تصدیق کی کہ ویڈیوز ان کی ہیں لیکن انہیں اس طرح ویڈیوز بنوانے کے لیے مجبور کیا گیا انہوں نے یوٹیوبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان پر بندوق تان کر انہیں لڑکی کے ساتھ نامناسب عمل کرنے کا بھی کہا گیا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اغوا کرنے اور یار غمال بنانے والے گروہ کو بتایا کہ وہ بندوق کے زور پر اس طرح کا عمل نہیں کر سکتے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بندوق کے زور پر ایسا کریں خلیل رحمان کمر کے مطابق لڑکی کا چہرہ اس لیے نہیں چھپایا گیا کیونکہ وہ خود پورے پروگرام کو لیڈ کر رہی تھی وہی انہیں ہدایات دے رہی تھی وہ لیڈر تھی انہوں نے لڑکی کا نام لیے بغیر کہا کہ انہوں نے اپنی فہش اور نامناسب ویڈیوز کی بات پہلے اس لیے بھی نہیں بتائی تھی کیونکہ پہلے دن سے ہی ان پر شک کیا جا رہا تھا ان کی باتوں کو غلط مانا جا رہا تھا خلیل رحمان کمر کا دعویٰ تھا کہ ان پر بندوقیں تان کر انہیں کہا گیا کہ وہ لڑکی کے ساتھ ویڈیو میں جن سے فیل کریں انہوں نے بتایا کہ دو افراد سامنے کیمرہ لے کر ان کی ویڈیوز بناتے رہے پھر وہ ان پر غلط فیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہیں لیکن بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ وہ ان کے سامنے سب کچھ نہیں ہو سکتا خیال رہے کہ تیس جولائی کو خلیل رحمان کمر کی نامناسب ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جس میں انہیں ایک خاتون کے ہمرا نامناسب حالت میں دیکھا جا سکتا ہے اس سے قبل اکیس جولائی کو لاہور پولیس نے ڈراما ساس کی فریاد پر کاروائی کرتے ہوئے آمنہ آروج سمیت دیگر ملزمان کو گرفتار کیا تھا جنہوں نے انہیں اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا